دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش اس اپتہ اگر دکھا جائے تو کانگریس پارٹی دیش کی مکھیوی پکشی پارٹی خبروں میں بھی رہی ہے اور چرچہ بیبات کا بیشہ بھی بنی ہے شروع میں لگا کہ یہ تمام چرچہیں اس کے ایک بہت مہتپورن انیشیٹیو بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کندریت رہیں گی لیکن ستا کے ختم ہوتے ہی بلکہ اس کے پہلے ہی شکروار کو اچانک پارٹی کے ایک بڑے نیتہ گلام نبی آزاد جو ایک سمیہ کانگریس پارٹی کے سنکٹ موچک مانے جاتے تھے جہاں کہیں کوئی پرولم ہوتی تھی عام طور پہ سونیا گاندی کے ریجیم کے دوران جب سونیا جی سچمچ کانگریس کی ناوکیول ادھیکشہ تھی بلکہ منمہن سنگھ کی جو موجودہ جو اس سمیہ کی سرکار تھی اس سرکار کے درمیان جو بھی بڑے فیصلی کیے جاتے تھے اس میں ان کا رول ہوتا تھا سب سے اہم تو اس درمیان ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس ہی سٹیٹ میں کوئی سمسیہ ہوتی تھی عام طور پہ گلام نبی آزاد جیسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور وہ گلام نبی آزاد انہوں نے تیاد پتر دے دیا کانگریس پارٹی سے بہت بڑی گھٹنا ہے گلام نبی آزاد کی چاہے جتنی کھامیاں گناہی جائیں اور آج کے موقع پر جب کانگریس پارٹی کو ان جیسے نیتاؤں کی واقعی ضرورت ہے وہ ایک طرح سے اپنے اوثروادیتا کا نمونہ پیش کرتے ہوئے پارٹی سے ہٹ رہے ہیں یہ سب صحیح ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ان جیسے نیتاؤں کا پارٹی چھوڑنا کانگریس کے لیے بڑا دھکا ہے اور وہاں بھی تب جب راحل گاندھی پارٹی کے ورشت نیتا ہی کہہ جائیں گے اب بھلے ہی عمر کم ہو ان کی دوسرے انیو ورشت نیتاؤں سے وہاں بھارت جوڑو یاترہ پر نکل رہے ہیں اور یہ جو ان کی بھارت جوڑو یاترہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ورشوں ورشوں کے دوران کانگریس پارٹی کا ایک بڑا پرکلپ ہے ایک بڑا رائنیتک انیشیٹیو ہے اور اس میں بہت سارے پوزیٹیپس ہیں اس درمیان گلام نبی آجاد نے جو گمبھیر آروپ کچھ لگائے ہیں کانگریس پارٹی پر اور اپنے پارٹی چھوڑنے کے فیصلے کو جائز تھارانے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں ان پر ٹپڑی کرنے سے پہلے میں آپ کو دوستو کچھ سنانا چاہتا ہوں کچھ مہتپوں جو پوائنٹ انہوں نے کہے ہیں ایک تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ راہل گاندھی پارٹی کے اندر جب سے مہتپون روپ سے مہتو کے ساتھ سکری ہوئے ہیں دوہزار تیرہ کی بات وہ کر رہے ہیں جنوری کی اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو پارٹی میں ورشت نیتاؤں کے ساتھ پیچاروی مرش کنسلٹیشن کی جو پرکریہ ہے فیصلہ لینے سے پہلے یا فیصلہ لینے کی پرکریہ میں جو ایک کنسلٹیشن کیا جاتا تھا ٹاپ نترط دوارہ پارٹی کے انہ نیتاؤں کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ جو انبھوہین قسم کے سائیکو فینڈز چاٹوکار قسم کے جو لوگ ہیں راہل گاندھی کے اردگرد ان کے کہنے پر انبھوہین لوگوں کے کہنے پر انہاپ شراب فیصلے لیے جا رہے ہیں ایک طرح سے یہاں سونیا گاندھی پر بھی ٹپ مڑی ہے کہ سونیا گاندھی کے کانگریس رہتے کانگریس عدیقش رہتے ہوئے بھی جبکہ اپنے لیٹر میں سونیا گاندھی کی گلام نبیہ جات خوب تعریف کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے اب یہ مانات ہو جائے گا کہ سونیا گاندھی پر بھی کمنٹ ہے کیونکہ سونیا گاندھی کانگریس کی عدیقش ابھی بھی ہیں راہل گاندھی کانگریس کے ایک سانسد ہیں لیکن پارٹی کے جو فیصلے بڑے ہیں وہ ورشوں ورس سے راہل گاندھی اپنے چاٹوکاروں کے ساتھ مل کر لے رہے ہیں یہ اور وہ بھی انبھوہین چاٹوکار یہ بات غلام نبی آجاد نے کہی ہے دوسری جو بہت مہتپن بات وہ کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کی جو انبھوہینتہ ہے جو پرورتہ کی کمی ہے وہ اس وقت بھی اجادر ہوئی تھی جب انہوں نے یو پی اے کے سمیے ڈاکٹر من مہن سنگھ کے پردھان منطریتوں کے کال میں انہوں نے سرکاری ادیادیس کی پریس کنفرنس میں ان کو پھار ڈالا تھا اس سے پورے دیش میں ان کی انبھوہینتہ ان کی ویبیک ہینتہ اس کی پورے دیش میں چرچہ ہوئی اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں اس کو انہوں نے خوب بھنایا وہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے دو ہزار چودہ سے دو ہزار بائیس کے بیچ میں انچاس اسیمبلی الیکشن لڑے فارٹی نائن اور تھارٹی نائن اسیمبلی الیکشن میں چناؤ میں خار ہو گئی پارٹی کی ان کا کہنا ہے کہ آج صرف دو اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں کانگریس کی سرکار ہے اتنے بڑے دیش میں اور دو اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں وہ گٹھ مندھن کے اندر ستہ دھاری دل ہے یعنی گٹھ مندھن کا نیتر تو کوئی اور کر رہا ہے کانگریس پارٹی گٹھ مندھن میں ایک کانسٹیوینٹ ہے ایک مدہ وہ اٹھاتے ہیں دوستو اور کی پچ بڑھی انیس اوٹھانویر میں ہوا شملا دوہزار تین میں ہوا جائپور دوہزار تیرہ میں ہوا یہ یہ سنبیلن ہیں کانگریس پارٹی کے وشیس یہ ستر ہیں جہاں پر پارٹی نے اسٹریٹیجی تیہ کی کہ کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اپنے اپنے ایشیوز کو کیسے اپنی سمسیاؤں کو ہمیں سمبودھت کرنا ہے اس پر اسٹریٹیجی بنائی گئی لیکن ان کا پالن ہی نہیں کیا گیا یہ گلام نبی آجات کہتے ہیں اور اس کے لئے بھی وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو راہل گاندی ہیں ان کو دوشی ٹھاراتے ہیں کہ انوہوہینتہ کے قارن ان چیزوں پر بالکل توجہ نہیں دی گئی ایک بات وہ بڑی دلچسپ کہتے ہیں جو میں ضرور اس کو گنانا چاہوں گا اس کا اللے کرنا چاہوں گا جو کہیں نہ کہیں ان پر بھی ایک کمنٹری ہے ان کے رائے نیتیج جو فیصلے ہیں آج ان کا جو آج کا فیصلہ ہے سوری ان کا جو شکروار کو لیا گیا ان کی ان کی اور سے جو فیصلہ ہے اس پر بھی ٹپڑی ہے اور وہ یہ کی وہ بتاتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے وہ بتیس سال منتری رہے ہیں کانگریس پارٹی کی ریجیم میں کانگریس پارٹی کی نیترت والی سرکاروں میں بتیس سال وہ لگاتار بیچ بیچ میں وہ منتری بنتے رہے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ سات ورس تو وہ راج سباہ میں ویپکش کے نیتہ رہے یعنی الگ الگ سرکاروں میں کانگریس پارٹی کی جب بھی بنی چاہے وہ سرکار رجیم گاندی کی ہو نرسنگ راو کی ہو سونیا من مہن سنگھ کی ہو یا اس کے پہلے سریمتی اندیرہ گاندی کی ہو وہ منتری بنتے رہے ہیں تو جو بیقتی بتیس سال سرکار میں منتری رہا کانگریس پارٹی کے وجہ سے جو آدمی ویپکش کا نیتہ رہا وہ آدمی جب پارٹی سنکٹ میں ہے وہ اچانک استحبہ دے دیتا ہے اور انبھوہین نیتہ جس کو وہ بتا رہے ہیں اس پارٹی میں رہ کر اس کو فائٹ آؤٹ کرنا سمسیہوں کو اس سے اس چنوٹی کا سامنا کرنے کے بجائے وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی جمہو کشمیر کے چناؤں کے این پہلے مانا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر جہاں کے گلام نبی آجاد رہنے والے ہیں وہاں جلدی چناؤں ہونے والے ہیں تو کل ملا کر یہ ایک سندے بھی پیدا کرتا ہے ان کے جو سوالات ہیں جتنے گمبیر ہیں شاید ان کا فیصلہ بھی اتنا ہی گہر گمبیر ہے ایک بات وہ کہتے ہیں اور وہ بڑی حاصی آسپد ہے کہ انہوں نے پارٹی کی اتنے ورشوں سے لگاتار سیوہ کی ہے پارٹی کے لیے محنت انہوں نے کافی کی ہے اور ان کو کیا ملا مطلب اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ آج کل وہ راج سوال کے ممبر نہیں کوئی بڑے پت پر نہیں جائر ہے کانگریس پارٹی سرکار میں بھی نہیں ہے اس لئے کیسے پت پر رہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فیملی کی قیمت یعنی اپنی صحت اور اپنی فیملی کی قیمت پر بھی انہوں نے پارٹی کی کام کیا اتنے ورشوں تک سوال اس بات کا ہے کہ 32 سال لگاتار منتری رہنے والا بھی سات ورش وپکش کا نیتہ رہنے والا بھی آخر اپنی صحت اور اپنی فیملی کی قیمت ہونے کا کیوں لے کر رہا ہے جو ان کو ملا کانگریس پارٹی کی طرف سے کیا وہ کچھ کم ہے تو گلام نبی آجاد کے اس قدم کو کانگریس پارٹی کے اندر اور کانگریس پارٹی کے باہر انیک راج نتیق پریکش مان رہے ہیں کیونکہ حال کے ورشوں میں اور حال کے دنوں میں خاص طور پہ جس طرح کے فیصلے جس طرح کے اپجربیشن اور جس طرح کے تو یہ لوگ جو قدم اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں ان سے ایک گند آتی رہی ہے ایک سنکیت ملتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسے فیصلوں اور ایسے قدموں سے جو موجودہ ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور اس کے جو نیتہ ہیں ان کو بل ملتا ہے ان کو فیضہ ملتا ہے اور دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے نیتہ جن پر پارٹی کو کھڑا کرنے کا سارا دارمودار ہے راہول گاندی وہ اس کو کیسے سنگٹن کے اسطر پر کیسے ٹیکل کرتے ہیں کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں پچھلے دنوں جو راجدھانی کے ایک مہتپون اسطھان پر انہوں نے کچھ انجیو سیمیل سسائیٹی کے لوگوں سے جو بات کی اس بات چیت سے جو بڑے پرمک پرشن پرمک مددے اُبھرتے ہیں اس میں راہول گاندی نے جو باتیں کہیں وہ پرمک مددے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ابھی کسی بھی پکشی دل کے پاس کارگر رن نیتی نہیں ہے اس لئے ہم کو رن نیتی کے وکاس کے لئے یا ایوال کرنے کے لئے جنتہ کے بیچ میں جانا ہوگا اس لئے ہم نے بھارت جوڑو یاترہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میرے لئے یا ایک ویقت فیصلہ بھی پر بھی بات کرنی اب چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ایویم کی شروعات کانگریس پارٹی نہیں کی انہوں نے ایک بات کہی کہ کچھ پردیشوں میں جہاں کانگریس پارٹی نے چناؤ جیتے ہیں لیکن لوگ سوا کا چناؤ جب آتا ہے تو وہاں سیٹیں نہیں ملتی یا بہت کم ملتی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ پچھڑے ورگوں کی لیڈرسیپ کو کانگریس پارٹی میں اتر بھارت میں کم جگہ ملی ہے ہم اس پر بیچار کر رہے ہیں اور اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے صاف کہا کہ دکشن بھارت میں او بی سی ریڈرسیپ کانگریس پارٹی میں رہی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن ایک بات جو اس پورے میٹنگ میں جو موجود لوگ تھے ان سے میری بات چیت ہوئی کئی لوگوں سے انجیو سیویل سوسائٹی کے لوگ ان کا کہنا تھا کہ راہل گاندی کی پوری اپروچ پارٹی پالٹکس کو لے کر بہت سافٹ ہے اس میں دارشنکتہ ہے اس میں آدھیاتمکتہ ہے اس میں اکیڈیمک اپروچ ہے ایک طرح کا راجنیت کا انجیو کرن سا دیکھتا ہے ان کے پورے پریپریکش اور دشا میں ایک جوجھ حاروب پر نہیں دیکھتا چنوٹیوں سے جوجنے کا ایک زجبہ نہیں دیکھتا آج جو ستہ دھاری دل ہے جو اتنی طاقت کے ساتھ لگاتار چھاتا جا رہا ہے بھارتی راجنیت پر بھارتی سماج پر اس سے لڑنے کے لیے اس کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے راجنیت ٹول کی ضرورت ہے اور وہ راجنیت ٹول راہول گانڈی کے پاس یا کانگریس کے موجودہ نترتوں کے پاس نہیں دکھائی دیتا ہے اور شاید یہاں بھی ایک کارن ہے کہ پارٹی چھوڑنے کے لیے مضبور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت دور کی بات ہے راہول گانڈی کے وقت پارٹی بھارتی جنت پارٹی کے مضبوط آدھار پر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے لڑنے کے لیے کسی بھی پکشی دل کے پاس کوئی اپکرن نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی رنجیت ہی نہیں ہے پھر ان کو بتانا چاہیے کہ کانگریس پارٹی نے سویم تین راجیوں میں چناؤ کیسے جیتے تھے راجستان چھتیس گھر اور مردی پردیش مردی پردیش اپنی بے کوفیوں کے کارن پارٹی نے گمایا اسی طرح گوہ کا پچھلا چناؤ کانگریس پارٹی نے جیتا تھا وہ بھی اپنی بے کوفیوں کے کارن گمایا سکتا تو آخر یہ چناؤ جیتے کیسے بیہار میں ایکسلنٹ پرفارمنس تھی بیپکش کی کچھ چیٹوں سے کیول ہار گیا اور اس کے بارے میں بھی ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں سی پی آئی ایم لیڈ لیف فرنٹ اس کی واپسی ہوئی کیرل میں ورشوں بعد ورشوں بعد وام پنتھی لوگ تانترک مورشے کو کیرل میں اتنی شاندار جیت ملی کہ وہ دوبارہ آئی ستہ میں ڈیم کے تمیل لانڈ میں پرچند بہومت کے ساتھ جیتی اس نے اس انہ درمک کو ہر آیا جسے ریموٹ سے ریموٹ کنٹرول جس کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھا کون نے اس بات کو جانتا جنتہ پارٹی کو اُبھرتی ہوئی بھاج پا کو تو یہ کیا اس سٹریٹیجی اس کو کیا آپ بھیان میں نہیں رکھتے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ راول گاندی میں شرافت ہے سج جنتہ ہے سمجھداری بھی ہے ایمانداری بھی ہے لیکن ججھار روپن کی کمی ہے بھارتی سماج میں بھارتی راجنیت میں جو ایک راجنیت خردرابن چاہیے راجنیت خردرابن اس کی کمی ہے ان کے ویکتتوں میں اور کہیں نہ کہیں ان کا جھکاؤ ایک راجنیت کے انجیو کرن کی طرف بڑھتا دیکھتا ہے شاید گلام نبی آزاد جس طرف آروپ لگا رہے ہیں جس طرح سے گھری ہوئی جو لیڈرسپ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں شاید اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے کہ ان کی رائنیت دشا ان کے رائنیت پریپرکش پر پڑھتا نظر آ رہا ہو تو یہ بات رہی کانگریس پارٹی کی کانگریس پارٹی کے ایفیئرز پر دوستو جو مجھے لگا مکھے منتری جھارکن مکتی مورچہ کے نیتا وہاں گٹھ بندھن سرکار ہے جس میں جی ایم کے ساتھ کانگریس پارٹی ہے اور ساتھ میں راشتری جنت دل ہے وہاں مکھے منتری ہیمن سورین کی صدست ستہ ویدھان سبا کی وہ کسی بھی سمیح جا سکتی ہے کسی سپتہ جا چکی ہو کوئی ٹھکانہ نہیں کیوں کیونکہ جو ایک خدان کی جو لیز کا معاملہ ہے کی وہ کیسے انہوں نے لیا تھا جو ان کو نہیں لینا چاہیے تھا ایک منتری کے روپ میں انوش تھا اس پر الیکشن کمیشن نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے گورنر کے لفافا بند ریپورٹ جا چکی ہے گورنر صاحب کبھی بھی فیسکلا لے سکتے ہیں کبھی بھی کوئی اعلان کر سکتے ہیں تو ایسی ستی میں اس کے کوٹ میں چھنوتی دیے جانے کا بھی پرشن ہے اور ساتھ میں یہ بھی تیاری ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید ہیمند سورین اپنی پارٹی کے کسی انیے نیتا کو جو ویدھائک ہو یا منتری ہو اس کو مکھے منتری کا پت دے کر سویم کس دن کے لئے باہر ہو سکتے ہیں اور کسی بائی الیکشن کو جیت کر پنا مکھے منتری بن سکتے ہیں یا پھر وہ اپنے پریوار تو یہ سمبھاؤنائیں یہ اٹکلیں گنائی جا رہی ہیں لیکن جھارکن میں ہوتا کیا ہے اسے دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا تو دوستو آج اتنا ہی نمشکار آداب ستھ سریع کال